بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر مدنی کو پروگرام کے لئے بلا کر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ناصر مدنی نے الزام آیت کیا کہ میرے کپے اتار کر ویڈیو بنائی گئی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میڈیا پر آنے کی صورت میں شدید دمکیاں بھی دی گئیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے مولانا ناصر مدنی پر تشدد کا نوٹس لیا تھا آئی جی پنجاب کو ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی ادایت کی گئی تاہم اب ناصر مدنی پر تشدد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کی جانے کا دعویٰ کیجار ہے سی اے پنجاب اپ ڈیٹس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق علامہ ناصر مدنی پر تشدد کے واقعے پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے نوٹس پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تشدد کے ذمہ دار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے جبکہ سینئر صحافی سلیم صحافی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ افسوسناک اور شرمناک ہے ابتدائی اور غیر عطمی معلومات کے مطابق مولانا صاحب کو مخالف پیر کے مریدوں نے تشدد کا نشناب بنایا ہے انہوں نے مزید کہا دیکھتے ہیں دیگر پیرانے کرام اپنے پیٹی بند بھئیوں کی کتنی اور کیسی مضمت کرتے ہیں واضح رہے کہ غزشتہ روز ناصر مدنی نے گفتکو کرتے ہو بتایا کہ مجھے ایک شخص نے لندن سے وارس ایپ پر کال کی اور کہا کہ میں آپ کا چانے والا ہوں میں اپنا بندہ بیجتا ہوں آپ کھاریاں آئیں اور میرے اجوہ اوٹل میں پروگرام کریں میں نے کہا کہ پروگرام پر کرونا کی وجہ سے پابندی ہے تو اس نے کہا کہ آپ بس دعا کروا دیں جس کے بعد میں کھاریاں آئٹل میں گیا جہاں مجھے کھونک لیا گیا اور پھر وہ شخص اپنے گھر لے گیا اور وہاں دس سے پندرہ لوگ آ گئے اور انہیں بندوکے تان کر مجھے کمرے میں بند کر کے میرے کپنے اتار کر تشدد کیا اور انہیں سفید کاغذ پر دستخط بھی کروائے اور ویڈیو بھی بنائی اور اس کے ساتھ ہی میرے سوشل نیٹورک کے پاسورڈ بھی لے کر میرے یوٹیوب اور باقی اکاؤنٹس بھی ایک کر دیئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرتے سی یو نیکس ویڈیو ٹیک کر اللہ حافظ